بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں ایک دوسری بستی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے وہ چوری اور ڈاکہ زنی وغیرہ بھی کیا کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسے بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمیہ کرتے ہو ان کی قوم والوں کو کوئی اور جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوت اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو یہ بہت پاک بنتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ جو کچھ تم کو نصیت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھے کچھ پیسہ یا مزدوری دو بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دے گا حضرت لوت علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ ناظرین اکرام پھر کیا ہوا آخر اللہ کا غضب جوش میں آ گیا اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے مکان پر بھیجا حضرت لوت علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے کہنے لگے آج کا دن میری مشکل کا دن ہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو کیا تم میں کوئی بھی بھلا انسان نہیں ہے وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو تو معلوم ہے حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں ہوتا فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو اتنا غمگین دکھا تو کہا اے لوت ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا کیونکہ وہ انکار کرنے والی ہے اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب آئے گا حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہوئی پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹک دیا گیا اور اسے نیچے اوپر کر دیا گیا اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوت کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے سب فنا ہو گئے اس بستی کا نام صدوم تھا جو ملک شام میں صوبہ ہمس کا ایک مشہور شہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ العراف میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کیا وہ بے ہیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی اور نے نہ کی تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم لوگ ہت سے گزر گئے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو دیکھا کیسا انجام ہوا مجرموں کا ناظرین اکرام جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکڑوں کی ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر وہ شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا دوستوں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ یہ عمل جو حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کیا کرتی تھی کس قدر شدید اور حولناک گناہ کبیرہ ہے کہ اس جرم میں قوم لوت کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں اور مجرمین پتھراؤں کے عذاب سے مر کر دنیا سے نستنعبود ہو گئے اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے اور اپنے عذاب کے بجائے اپنی رحمتوں کی بارش ہم سب پر برساتا رہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئی ہو تو صدقہ اجاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا میں ہوں آدل ورحمت اللہ وبرکاتہ